شہباز صریف نے وزارت عثمہ کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف لیا حلف برداری بھی آر وی چیف جنرل آسم منیر انوار الحق کاکرڈ چیئرمن سینٹ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے وزرائیالہ کی شرکت نواز شریف آسف زرداری بلاول بھٹو حمزہ شہباز کیپٹن صفدر اسحاق دار اور دیگر عراقین اسمبلے بھی موجود رہے وزرائیالہ خیبر پختن خالی امین گھنڈا پور شریکنا ہوئے وزرائیالہ حاؤس پہنچنے پر شہباز صریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پاک پاچھ کے چاک چوبند دستے نے سلامی پیش کی وزرائیالہ حاؤس پہنچنے پر شہباز صریف حلف اٹھاتے ہی متحرک معیشت کی بحالی کے حوالے سے جلاس کی صدارت سیکیٹری خزانہ کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ وزرائیالہ حاظم کی ہنگامی بنیادوں پر لاحمل تیار کرنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق شہباز شریف ابتداء میں مختصر کابینہ تشکیل دیں گے اسحاق ڈار خاجہ آصف آزم نظیر تارڑ احسن اقبال علیم خان مصطفیٰ کمال اور تارک بشیر ٹیما کا پہلے مرحلے میں کابینہ میں شامل ہونے کا قوی امکان پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی اپنے مشترکہ صدارت کی امید بار آصف زرداری کے لیے انتخابی مہم تیز دونوں جماعتوں کے وفد کی استحقام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان مسلم لیگ کاف کے چودری سالک حسین اور امکم رہنماؤں سے ملعقات علیم خان اور چودری سالک نے حمایت کا یقین دلایا خالد مقبول صدیقی نے کہا ہماری مفاہمت کی تاریخ ہے پہلے بھی ساتھ چلتے رہے صدارتی امید بار آصف علی زرداری اور محمود اچکزے کے کاغذات نمزدگی منظور امید باروں کی حتمی فہرس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان نیبت اور ریٹرننگ آفیسر جاری کی آزاد امید بار عبدالقدوس اسغر علی مبارک سرفراز قریشی اور دیگر کے کاغذات نمزدگی مسترد سنی تحاد کے لیے بڑا دھچکا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی فیصلے کے مطابق سنی تحاد کی جانب بروقت ترجیحی پھرستے جمع نہیں کروائی گئی خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں قبام خالی مخصوص نشستیں دیگر جمعاتوں میں ان کی دمائندگی کے تناسب سے تقسیم کی جائیں گی الیکشن کمیشن کا فیصلہ چار ایک کے تناسب سے جاری ہوا ممبر پنجاب بابر حسن بھربانہ نے فیصلے سے جس بھی اختلاف کرتے ہوئے لکھا اتفاق کرتا ہوں مخصوص ہیٹے سننی تحاد کو نہیں دی جا سکتی لیکن یہ نشستیں کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی درجیحی پیرست وقت پر جمع کرانا قانونی ضرورت تھی جو پوری نہیں کی گئے پی ٹی آئی کا پورے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹر علی زفر نے کہا مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ غیر آئینی ہے ہمارے کیس کی سماعت میں جان بوچ کر تاخیر کی گئی تاکہ وسیل آزم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشنز ہو جائیں ٹریپ شاہین نے کہا الیکشن کمیشن کی نیت درست ہے نہ فیصلہ صدارتی اور سینٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں تحریک انصاف اور سنی اتحاد نے فیصلہ چیلنج کرنے کے لئے پیٹیشن کی تیاری شروع کر دی الیکشن کمیشن کے فیصلے نے سنی اتحاد کانسل کو بڑا ڈینٹ ٹال دیا قومی اسمبلی میں تائیس پنجاب اسمبلی میں ستائیس خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پچیس اور سندھ اسمبلی میں تین مخصوص نشستیں ہاتھ سے گئیں سنی اتحاد کل گل ملا کر اٹھتر مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئے بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کے دوران اپوزیشن کی بار بار مداخلت پر غصے میں آ گئے کہا یہ ہم سے جمہوریت اور آئین کی بات کریں گے تو میں کہوں گا تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ کہنے والے انہیں جمہوریت اور آئین کی یاد چھے ماہ پہلے آئی جمہوریت کا احترام ہمارے ساتھ ساتھ ان کارٹونوں کا بھی فرض ہے سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ کہا بانی پی ٹی آئی نے خود سائفر لہرایا اور پھر اس کے گم ہونے کا اعتراف کیا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے اگلے روز سائفر ایک غیر ملکی اخبار میں شائع ہوا سپیکر کے نامناسب الفاظ حضف کرنے کا کہنے پر بلاول نے کہا وہ خود کہتے ہیں ان کے نامناسب الفاظ حضف کیے جائیں جس پر سپیکر نے کہا یہ آپ کا بڑا پن ہے بلاول بھٹو کے اپوزیشن کو کارٹون کہنے پر گو زرداری گو کے نارے اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر کوئی بھٹو نہیں بن جاتا ہمیں درس دینے والے اپنے گریبان میں جھانکے بیریسٹر گوہر کا بلاول بھٹو کو جواب کہا بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھائی بھتی جا یہاں نہیں بیٹھا ہمارے سو ان کے دو سو پر بھاری ہیں ملکی سلامتی کی بات آئی تو ساتھ دیں گے عمر ایوب نے اپوزیشن راہنماوں کی تقاریر پی ٹی وی پر نہ دکھانے کا شکپہ کیا بولے کل میری تقریر بار بار رکی گئی کیا شہباز شریف آسمان سے اترے تھے ان کی تقریر نہیں رکی گئی سنیت حاد کانسل نے عمر ایوب کو اپوزیشن ریڈر نامزد کر دی دھاندلی پر ہمیشہ کے لیے فل سٹاپ لگانا چاہیے الیکشن ایسے ہو کہ چاہے شہباز شریف جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آج آپ فارم پینٹالیس دکھا رہے ہیں کل ہم آپ کو فارم پینٹالیس دکھاتے تو آپ ہمارا مزاق اڑاتے آئیں ایک بار پھر رولز آف دی گیم ٹیک کر لیں اپوزیشن کو میساکہ معیشت اور میساکہ مفاہمت کی دعوت بولے وفاق پر بوجھ بننے والی وزارتوں کو ختم کر دینا چاہیے سانہا نوہ مائی پر جیوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہ دکھانے پر کہا یہ روایت بانی پی ٹی آئی نے ہی ڈالی دوانماز نتحاد کانسل اسد کیسر کا سائفر کیس میں جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا چودہ چودہ گھنٹے دویل سماتے کر کے سزا سنائی گئی کمیشن بنایا جائے حقیقت سامنے آ جائے گی قومی اسمیلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا جتنا مرضی جبر کر لیں بانی پی ٹی آئی جھکیں گے نہ ہم آئین کی حکمرانی عدلیہ کی آزادی اور سیولین بالا دستی کے لیے سب کو اکٹھا کر کے تحریک چلائیں گے قوم سنتالس والوں کو تو ان کے بیوی بچے بھی ایم اینے نہیں مانتے دھانلی پر عدالتی کمیشن بنایا جائے چہباز صریف سے پوچھتا ہوں کیا ضمیر جاگ رہا ہے یا نہیں بلاول بھٹو کی محمود خان اچکزئی کے گھر چھاپے کی مضمت کہا وہ وزیرعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی سے کہیں گے تحقیقات کریں اس قسم کی کاروائیاں کر کے صدارتی الیکشن کو متنازے نہ بنایا جائے احمق امرہ رما خالد مقبول صدیقی کا اپوزیشن کے دھاندلی قلصامات پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کہا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہربایا گیا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں آپ کو جتبایا گیا دوہزار چوبیس میں اسی طرح ہربایا گیا ہے سیاسی قوتوں میں گفتگو نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی اور بٹھائے گا جب حریت ان روائیوں کے ساتھ نہیں چلتی مسکراہٹیں خوشگپیاں اور الیکس الیک وزیراعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں اہم شکسیات میں مسکراہٹوں کا تبادلہ نواز شریف اور بلاول بھٹو نے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے آرمی چیف جنرل آسمونیر اور بلاول بھٹو کی خوشگوار محول میں سلام دعا شہباز شریف بلاول بھٹو سے گرم جوشی سے ملے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر طیب، اردیوان، ملیشین وزیراعظم، انور ابراہیم اور امریکی صفی ڈانل بلوم کی مبارک پا یوسف رزا گلانی کو شیئرمن سینٹ بنانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پی پی قیادت نے یوسف رزا گلانی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا سابق وزیراعظم صدارتی الیکشن میں بطور ایم این اے ووٹ دینے کے بعد سیٹ چھوڑ دیں گے ان کی نشست پر قاسم گلانی الیکشن لڑیں گے یوسف رزا گلانی سینٹ کے لیے کا اقزات نامزدگی جلد جمع کرائیں گے ذلفکار علی بھٹو پھانسی ریفرنس کی سمات مکمل سپریم کورٹ نے اپنی رائے محفوظ کر لی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور اکنی بینچ نے کیس سنا رزا گلانی نے دلائل میں کہا جب بھٹو کے خلاف کیس چلایا گیا اس پک لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئین کے تحت کام نہیں کر رہے تھے پھر ٹرائل کے پروسس پر عمل نہیں کیا گیا مارشاللہ دور میں گواہوں کے اقبالی بیان لیے کہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی مشکلات میں اضافہ پولیس نے نو مائی کے مزید تین مقدمات میں نامزد کر دیا مرکزی صادر پی ٹی آئی کو تھانا ٹیکسلا کے دو اور تھانا واکینٹ کے ایک مقدمے میں نامزد کیا گیا سابق صبائی وزیر راجہ بشارت کے نو مائی مقدمات میں وارنٹ گرفتاری جاری وزیر علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد پہنچ گئے آدھ سو بڑے آلہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے خیبر پختونخواہ کابینہ کے ناموں پر مشابرت کی جائے گی علی امین گنڈاپور مشابرت کے بعد ممکنہ وسرہ کے ناموں کا اعلان کریں گے پنجاب کابینہ کے وزراء آئندہ دو روز میں حلف اٹھائیں گے پہلے مرحلے میں پندرہ وزراء حلف لیں گے مریم اورنگ سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ازمہ مخاری وزیر اطلاعات اور خاجہ امران نظیر پرائمری ہلس کے وزیر ہوں گے بلال جاسین خوراک اور مشتبہ شجاور رحمان ایک سائز کی وزارتوں کی قلمدان سنبھالیں گے مریم نباس کا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان مجھا وزارت سائیڈ کا جائزہ مہکمہ صحت کے حکام نے منصوبے پر بریپنگ دی مریم نباس نے کہا دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بلائے جائیں مریزوں کا مفتلاج ہوگا مریم نباس نے کہا دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بلائے جائیں مریم نباس نے کہا دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بلائے جائیں سکول سٹاف کے کہنے پر گروپ پوٹو بھی بنوائے آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ روہ مالی سال ٹیکس حدف حاصل کرنے کے لیے نئے اقدامات پر زور ذرائع کے مطابق پیٹرولیوم اسنوعات، تدبیات اور سٹیشنری پر جی ایسٹی کی شرط آئید کر دی حکومت ساٹھ روپے پی لیٹر پیٹرولیوم لیوی آئید کرنے کے باعث پیٹرولیوم اسنوعات پر جی ایسٹی وصول نہیں کر رہی عالمی مالیاتی ادارے کا ریل سٹیٹ کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس کی شرعہ بڑھانے کا مطالبہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آج سے روزان پیکج کے تحت سستی اشیاء ملیں گی شہریوں کورنیس کے قریب اشیاء ضروریہ پر دس سے بیس پیسے تک ویائیت ملے گی آٹا، چاول، تیل، چینی، دالوں، دودھ، خجور، مشروبات اور دیگر اشیاء ریائیتی نرخوں پر فراہم کی جائیں گے